موسیقی اسلام علیکم وکٹری میڈیا کے جانب سے میں آپ کو تمام سامین کا خوش آمدید کہتی ہوں اور آج میں آپ کے لئے بہت خاص پروگرام لے کے آئی ہوں جو کہ خواتین کے لئے موٹیویشن بھی ہے اور ہمیں دیکھ پی رہی ہوں گی بہت خوصلہ افضائی بھی ہوگی اور جو کہانی میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے جو شخصیت جس سے آپ کی ملاقار کروانی ہے ان کا طالب ایبیٹ آباد کے ایک ایسے گاؤں سے ہے ایسے علاقے سے ہے کہ جہاں ابھی بھی خواتین پانی جو ہے وہ سروں پہ لے کے آتی ہیں گھڑوں کا استعمال کرتی ہیں اور کافی دور ان کو چلنا پڑتا ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ وہاں پہ تعلیم کا کیا میار ہوگا یا تعلیم حاصل کرنا کتنا مشکل ہوگا بالکل جناب یہی صورتحال ہے کہ بچیوں کے لئے جو اسکورز ہیں وہ کافی دور ہیں اور کم از کم جو ہے جو بچی پرائمری تک ایڈیوکیشن حاصل کر لیتی ہے اس کے بعد اس کو ایک بہت ہی بڑے دل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کم از کم اس کو نو سے دس کلومیٹر پیدا جانا پڑتا ہے یہ کہانی کسی ایسے علاقے کی نہیں ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہوں گے یہ کہانی ایبید آباد کے ہی ایک یونین کونسل شیروان یونین کونسل بمبوچی کلاں کی ہے جہاں پہ ابھی بھی اتنا ہی مسائل ہیں اتنے ہی مسائل ہیں خوادین کو بھی ہیں اور وہاں کے لوگر رہائشی کو بھی ہیں لیکن یہاں پہ ایک آج ہم ایک سٹوری لے کر آئے ہیں ایک کہانی لے کر آئے ہیں آپ کے لیے کیسی خاتون کی کیسی بچی کی جس نے بہت ہی مشکل سے تعلیم حاصل کی ہے اور اتنے سفر اتنی ایسا سفر طے کیا ہے جس نے اس کو تعلیم حاصل کرنے کی لیے کافی دور بھی جانا پڑا ہے اور پھر اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ان کی اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور پھر جو آج ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بی ایس میں فرس پوزیشن حاصل کی ہے اور نفسیات کے سبجکٹ کو پڑا ہے انہوں نے اور سائنس اف ٹکنالوجی یونیورسٹی اف سائنس ایڈ ٹکنالوجی سے فرس پوزیشن حاصل کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ ریجویٹ کالج میں بھی انہوں نے فرس پوزیشن حاصل کی ہے کالج لیبل بھر بھی اور یونیورسٹی لیبل بھر بھی تو یہ ہم سب کیلئے فخر بھی ہیں اور آج اسی ایک نام سے اور اسی خصوصی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں ان کا نام ہے سائرہ بدول السلام علیکم علیکم السلام تھانکیو میس شہناس پر ہیوین میہیر تھوڑا سارا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنے میں آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایکچلی جو میری بیسک ایڈوکیشن ہے وہ گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول وہ موشی کلان سے ہے میں نے وہاں سے اپنی اتدائی تعلیم حاصل کی ففت کلاس ففت گریڈ جو ہے وہ میں نے وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے اس کے بعد چونکہ ہمارے علاقے میں کوئی ہائر یا ہائر سیکنڈری سکول نہیں تھا اور ہم نے ایڈوکیشن جو ہے وہ حاصل کرنی تھی چونکہ ہمارے گریڈز بھی اچھے آتے تھے ہم سسٹرز کے اپنی تو ایم یہ تھا کہ آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایڈمیشن لینا پڑا گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول شہروان میں جو کہ ہمارے علاقے سے تقریباً نو کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور مشکل یہ تھی کہ ہم نے پیدل چل کے جانا تھا اور آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ ایک دیرہ سال کی بچی جو ہے وہ کیسے اس دشوار گزار رستے سے چل کے جائے گی کیونکہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران وہاں پہ روڈز نہیں ہوتی تھی نیا نیا کام شروع ہوا تھا ایک دو گاڑیاں جو تھی وہ جاتی تھی اور ہمیں چل کے جو ہے وہ جانا پڑتا تھا اور میکسیمم ہمارے دو گھنٹے لگ جاتے تھے اور صبح کا یہ ہوتا تھا کہ جب ہم جاگتے تھے تو ساڑھے پانچ بجے ہمیں جاگنا پڑتا تھا تو میری امی کی ایفرس یہ تھی کہ کیونکہ اندھیرہ بہت زیادہ ہوتا تھا تو میری امی جو ہیں وہ لائٹ کی روشنی میں مجھے آدھے رستے تک چھوڑنے ہی جاتی تھی اور یہ بتائیے گا کہ لائٹ کون سی تھی لالتین ہوتی تھی اس ٹائم میں ٹارس وغیرہ تو تھی نہیں تو ان کو کب کب آر دے جانا ہے یہ کب کی بات ہے یہ آئی ٹھنک ٹو تھاؤزنڈ سکس ٹو تھاؤزنڈ سکس کی بات ہے اور جیسے کہ یہ اپنی بات شیئر کری ہیں کہ یہ لالتین لے کے جو ہے ان کی والدہ ان کو اسکول کا راستہ تاکہ تھوڑا سا روشن ہو جائے اور یہ اسکول تک جا پائیں تو یہ ان کی عمر کا حساب نہیں ہے بلکہ یہ حالات اتنے خراب ہیں یا اس جگہ کی جو بیک پر ڈھننیس ہے اسے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کسی مشکلات سے جو ہے انہوں نے اپنا اسکول جو ہے اپنی تعلیمی سفر جاری رکھا اور بس ایک بات یہ ہے کہ مجھے سٹیڈیز کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا کیونکہ دو گھنٹے کا سفر ہمیں صبح تے کرنا پڑتا تھا اور دو گھنٹے کا سفر ہی ہمیں شام کو تے کرنا پڑتا تھا اور ساڑھی چار بجے میں گھر آتی تھی اور آپ تو بتا ہے گاؤں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چھ بجے ہم لوگ جو ہے وہ بستروں میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے تو میرے پاس سٹیڈی کا ٹائم ہی ہوتا تھا پھر ہم لوگوں کا چونکہ رستہ بہت زیادہ تھا تو اس ٹائم کو جو ہے وہ منیج کرنے کے لیے میں رستے سے جلتے ہوئے پڑتی تھی اور ہر سبجیکٹ کا جو ہے وہ میں تقریباً شیروان پہنچنے تک مجھے ہر سبجیکٹ کا جو جو کام تیچر نے دیا ہوتا تھا وہ مجھے یاد رہ جائے اجا سائرہ یہ آپ نے جو یہ اپنی ایک روٹین بتا رہی ہیں آپ کے علاقے کی اور یہ آپ کی اپنی جو روٹین ہے وہ یہ تھی کہ آپ اس طرح سے اپنا سفر جو ہے جاری رہتی تھی اس آسات میں پڑتی بھی تھی تو کس چیز نے آپ کو موٹیویٹڈ رکھا میری یہ کوشش تھی چونکہ میرا بچپن سے یہ تھا تھوڑی میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں بغاوت پسند ہوں تو سوسائیٹی کا جو پریشر تھا کہ بچیاں نہیں کر سکتی تو میرے اندر ایک ضد تھی کہ نہیں میں نے کرنا ہے اور دوسرے یہ ایک الحمدلللہ گریڈز اچھے آتے تھے جس کی وجہ سے یہ میں موٹیویٹڈ تھی کہ نہیں میں نے کرنا ہے اور اس میں نے کرنا ہے کہ کوشش میں الحمدللہ میں آجا آپ کے سامنے پڑتی تو سائیرہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے سوسائیٹی کی پریشر کی بات کی ہے کہ ظاہرہ خواتین ایسی آتی ہیں یا محلے کی ہوتی ہیں یا رشتہ دار ہوتی ہیں تو ان کی کیا کومنٹس ہوتے تھے کہ جب آپ کو ایک کم عمر میں اکیلے سفر کرنا پڑتا تھا یا اندیرہ بھی ہوتا تھا بعض اوقات موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ چیلنج مزید بڑھ جاتا ہے تو ان کا کیا ریکشن ہوتا تھا اور پھر آپ کی طرف سے کیا ریسپانس ہوتا تھا کیسے منیج کیا میری تو اتنی مہم عمر ہی نہیں تھی کہ میں چیزوں کو سمجھ سکتی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا جو تعلیمی سفر ہے اور جیتی مشکلات آپ کو اٹھانی پڑی ہیں پھر ایک چیلنج دیکھے وہ آپ نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا ہے اس میں آپ کے والدین کا بھی کردار ہے خصوصاً والدہ کا جو ہے وہ بڑا کردار آپ نے بتایا ہے کہ وہ ہے جو آپ کی تعلیم کو برکرار رکھے ہوئی ابھی کیونکہ آپ اچھی اچھی اچھیومنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کیا آپ نے اچھیومنٹ کے ساتھ اور اس سبجک پوکن کے سائیکالوجی ہے آپ کی تو اس کا انتخاب کرنا آپ نے کیوں ضروری سمجھا اچھیومنٹ میں یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ گورنمنٹ گرل سپورس پیجویٹ کالیج نمبر ون ایبت آباد میں فرسٹ پوزیشن لی ہے ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی کی طرف سے اور میری فرسٹ پوزیشن ہی ہے ایبت آباد جنیورسٹی آف سائنس این ٹکنالوجی فرم ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی اور اس سبجک کو چوز کرنے کا میرا مقصد یہ تھا چونکہ مجھے انسانوں کی جو نفسیات ہے اس کو پڑھنے کا بڑا شوک تھا کہ ہم نیگٹیو ہوتے ہیں تو ہم کیوں نیگٹیو ہوتے ہیں اور اگر ہم پوزیٹیو ہوتے ہیں تو ہمیں کیوں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ سسائیٹی کا پریشر ہوتا کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہ غلط ہے وہ غلط ہے گائیڈ لائنس نہیں ہوتی ہیں ہمیں صرف یہ ہمارے اوپر امپوز کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا اگر آپ گائیڈ لائنس دے دیں تو پھر وہ زیادہ ہمارے لئے اپیکٹیو ہو سکتا ہے لیکن ہم صرف چیزوں کو امپوز کرتے ہیں دوسروں کے اوپر ہم دوسروں کو جو ہے وہ ہم دعا تو کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کا راستہ ملے لیکن ہم اس کے لئے جستجو تو نہیں کرتے بلکہ سائرہ لیکن آپ جیسے آپ نے نفسیات کا انتخاب کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو آپ کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں جس طرح آپ کہہ دیں کہ society کا پریشر یہ کیا ہے اور نفسیات کیا ہے ہماری society کا پریشر ایکچولی یہ ہے کہ society آپ کو ڈریگ ہی کرے گی whatever you want to do تو وہ آپ کو ڈریگ ہی کرے گی that you cannot do کہ آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ کا یہ موٹیو ہونا چاہیے دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتے ہوں کہ ہر کوئی سائرہ بھدول نہیں ہوتا ہے ہر کوئی پریشر کو اس طرح سے ہنڈل نہیں کر سکتا ہے کہ آپ ہر طرف سے یہ ایک نیگٹیوٹی ایمپوس کر دے ایک بچے کے اوپر سپیشلی میں جب بات کرتی ہوں تو میں بچے کی بات کرتی ہوں کہ جب ہم ایز ای ٹیچر کام کر رہتے چونکہ میں ابھی سرٹیفائیڈ ٹیچر ہوں تو میں اپنی یہ رسپونسیبیلیٹی سمجھتی ہوں کہ میرے بچے کا میرے ساتھ اتنا انٹریکشن ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پرابلم کو میرے ساتھ شیئر کر سکے جو کہ ہم نہیں کر سکتے تھے ہمارا ایک کمیونکیشن گیپ تھا اور آپ اس کو جنریشن گیپ بھی کہہ سکتے ہیں ایک ٹیچر کو اتنا کیپیبل ہونا چاہیے کہ اس کا بچہ اپنا کوئی پرسنل پرابلم بھی ہے تو اس کے سامنے آکے شیئر کرنے میں نفسیات کو سمجھنے میں والدین کیلئے کتنا ضروری ہے کہ وہ بچے کی نفسیات کو سمجھے جیسے ایز ای ٹیچر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر کو ہی چاہیے کہ وہ سمجھے کہ ہر بچہ مختلف ہے ہر جو بچہ ہے اس کا اپنے مزاج ہے اپنے جذبات ایسا ساتھ رہتا ہے اس کی فیلنگز ہیں اسی طرح سے والدین کیلئے بھی بچے جو ہیں وہ مختلف ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں ان کی نفسیات مختلف ہیں تو اگر ایک ماں جو ہے اس نے نفسیات پڑھی ہوگی تو اس کیلئے نفسیات کو پڑھنا کتنا ضروری ہے دیکھیں پیرٹس کیلئے نفسیات کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بچے کی پہلی درستگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے اور اگر ماں ہی وہ پروٹیکشن بچے کو نہیں دے سکتی جو اس کا بنیادی حق ہے تو وہ بچہ باہر نکل کے کیسے دنیا کو ایکسپلور کرے گا یا کیسے دنیا کو پیس کرے گا فور ایکزامپل آپ یہ مثال لے لیں کہ اگر ایک بچہ ہے وہ کوئی غلطی کر دیتا ہے تو اس پر اس کی ماں اس کو تھپڑ مارتی ہے تو آپ نے یہ مور سبت کر دی کہ جب جب بچہ غلطی کرے گا وہ تھپڑ کا مستحق ہے آپ اس کو بیٹھ کے سمجھا سکتے تھے کہ بیٹا یہ دو رستے ہیں آپ یہ کرو گے تو آپ غلط سائٹ پہ جاؤ گے یہ کرو گے تو آپ سیدھی سائٹ پہ جاؤ گے تو وہ اس کے لئے گائیڈ لائنز ضروری ہیں اس کو آپ کانفیڈنس دیں لیکن سائرہ ہمارے پاس کچھ کیسے ایسے بھی ہیں جو کہ اس کو ایک نفسیات کا ڈاکٹر ہی اس کو ڈیل فیار سکتا ہے لیکن ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے کیونکہ ہم اس کو پاگلپن سے جوڑ دیں تو ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے کہ اگر ایک بچہ ہے یا ایک خاتون ہے خصوصا جس کو اس سے نفسیاتی مسئلہ ہے تو ہم اس کو اٹلیسٹ ڈاکٹر بھی ریکیمنٹ نہیں کرتے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے ساتھ جو جب میں نے بی اے سائکالوجی میں ایڈمیشن لیا تو جب ہم دیپارٹمنٹ سے باہر نکلتے تھے میں اور میری دوست میرے ساتھ ہوتی تھیں ہم جب دیپارٹمنٹ سے باہر نکلتے تھے تو ایون ٹیچر سے لے کر سٹوڈنٹس تک سارے کہتے تھے جو سائکالوجی پڑھتے ہیں وہ پاگل ہوتے ہیں تو مطلب یہ ایک ہمارا ایک ٹیبو ہے کہ جو ہم نے سٹیلو ٹائپس بنا دی ہیں کہ جو سائکالوجی پڑھے گا وہ پاگل ہوگا حالانکہ ایسا نہیں ہے یا وہ کسی حد تک جو ہے وہ آسانی پیدا کرتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوتی اور میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی کو فیزیکل ہیٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے پنشمنٹس بہت زیادہ ہیں مطلب آپ نے کسی کو مار دیا آپ نے کسی کو زخمی کر دیا تو آپ فورا جیل کے اندر ہوں گے لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ جب آپ کسی کو ایموشنلی یا نفسیاتی طور پر آپ کسی کو دیمیج کر دیتے ہیں تو اس کی پنشمنٹ کیوں نہیں ہے وہ تو سب سے بڑا دیمیج ہے سایرا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جب نفسیات ہم پڑھے دیتے ہیں وہ زیادہ سنسٹیف ہو جاتے ہیں ہمیں بہت ساری چیزوں کا بتا بھی ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو جو ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لئے کہ برکو سکتیما ہے اور وہ فکس ہو چکی ہیں کہ اس کے پارے میں بات ہی نہیں کرنی ہے جیسے آپ نے تورچر کی بات کی ہے فیزیکل تورچر تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن منٹل تورچر نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس کے لئے جو ہے آپ کی کیا پلاننگز ہے کہ کچھ ایسا کرنا ہے آگے کہ یہ خواتین ہے اس کو سمجھ بھی سکیں اور آپ کی آواز بھی پہنچ سکیں مہم آپ نے یہ کہا ہے کہ سائیکولوجی کو پڑھ کے ہم سنسٹیف ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے اگری نہیں کرتی کیونکہ اکسر ہمارے زہن میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ تو سوسائٹی کو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ ہم اس تورچر سے بھی ہٹ ہو رہے ہیں ہمیں اتریکی تکلیف ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں نفسیات کا آغاز تو تب ہی ہو گیا تھا جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علی اسلام کو پیدا دیا تھا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ there is human being there is psychology تو جہاں جہاں پہ انسانیت ہے وہاں پہ psychology جو ہے وہ اگزیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں جنکہ ایڈکیشنل سائکولوژسٹ ہوں میں ایڈکیشن کی فیلڈ میں ہوں تو میری یہ پریورٹیز ہیں کہ میں جو ہوں بچوں کو اٹ لیسٹ ان کے وہ رائس دے سکوں جو ان سے محروم ہے جو محرومیاں میں نے دیکھیں ہیں جو پریشیر میں نے فیس کی ہیں جو سلیپلیس نائٹس میں نے گزاری ہیں جو ڈکریشنز میں نے گزاری ہیں جس بیک آز اپ کامیٹس آف تی پیپل دیسٹ یو کاناٹ ڈو آر وٹیور یو ڈوئنگ اس ران تو میں اس ان ٹیبوز سے بچوں اپنے اٹ لیسٹ ان بچوں کو نکالنا چاہتی ہوں جو میری ذمہ داری ہیں اور اسی لیے میں نے اپنے علاقے کا انتخاب کیا کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں سے آپ نے تعلیم لی ہوتی ہے تو اس مٹی کا آپ پہ کرز ہوتا ہے اور میں کوشش کروں گی کہ میں وہ کرز ضرور ہوتا بہترین آپ نے بہترین بات کیا ہے سائرہ لیکن ایک اور نفسیاتی مسئلہ بھی ہے ہمارا جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ بھی بہنج بہنیں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے ہاں بیٹا نہیں ہے یا ان کا کوئی بھائی نہیں ہے تو یہ سیف بھی نہیں ہے سیکیور بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس نفسیاتی مسئلے سے کیسے ڈیز لیا آپ نے اچھا میں یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہر بندہ اپنا محافظ خود ہوتا ہے تو اس بات کی کیا گرانٹی ہے کہ میل محفوظ ہیں بلکل ایسا ہی ہے اس بات کی کیا گرانٹی ہے کہ فی میل محفوظ ہے ہم ہمارا پرسنیلٹی سرکل یا ایک ہم سائیکولوجی میں ٹیم یوز کرتے ہیں پرسنیلٹی اورا وہ اتنا سٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون انڈیویجوال جا ہے وہ مجھ سے دو قدم دور رہے گا کون سا انڈیویجوال جا ہے وہ مجھ سے تین قدم دور رہے گا اور کون سا انڈیویجوال جا ہے وہ مجھے اپروچ نہیں کر سکتا میں نے اپنے تعلیمی کریئر میں لوگوں کو مارا بھی ہے کیا فیلی اپنی حفاظت کے لیے بلکل ٹھیک ہے میں نے اپنے سیبل ہونا کتنا ضروری ہے ایک لڑکی کے لیے آج کے دور میں مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں بچیاں جو ہوتی ہیں وہ مستقبل کی زامن ہوتی ہیں اور نسلوں کی امین ہوتی ہیں تو میرے خیال میں بچیوں کی تعلیم زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو شاید آپ ایک انڈیویجوال کو تعلیم دیتے ہیں لیکن جب آپ بچی کو تعلیم دیتے ہیں لیکن سائر ہماری جو گھروں میں کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک فیملی کو تو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں ایک عورت کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں لیکن پھر ہم ایک دوسری طرف دیکھنے ہیں کہ مل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی تو وہاں پہ جو مل ڈومیننس اتنی ہے کہ اگر بچیاں ہماری با شعور بھی ہوتی ہیں اور پڑی لکھی بھی ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسے ہمارے چینز ہوتی ہیں ہمارے پاس خاندان کی بھی ہوتی ہیں عزت کی بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بولنی باتی ہیں تو یہاں پہ لڑکوں کا تعلیم حاصل کرنا اور خصوصاً نفسیات کو پڑھنا کتنا ضروری ہے دیکھیں سائیکلوجیکل اسسٹنس سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ہدایت صرف اس شخص کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے تو ہدایت صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی اور میں نے نماز میں فرائض اور سنت چوئے ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کر دی ہیں ہدایت یہ بھی ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہی ہوں ہدایت یہ بھی ہے کہ مجھے اپنے انسان ہونے کا مقصد پتائیں اور ہدایت یہ بھی ہے کہ مجھے یہ پتا ہو کہ میں نے اپوزر جنڈر کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے سائرہ بہت سارے والدین بھی اس وقت آپ کو سن رہے ہوں گے اور آپ کی فرنڈز بھی آپ کو دیکھ رہی ہوں گی آپ کی ہم عمر جو ہماری بچیاں ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہی ہوں گی تو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں تمام لوگوں کو جو آپ کی اپنی لائف سٹرگل ہے اور اس کے علاوہ جو سبجکٹ آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اور پھر کامیابی آپ نے پائی ہے تو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں تمام لوگوں تو ان لوگوں کو مت بھولیں کہ جو آپ کی پہلی سیلی بنے تھے اس میں سب سے پہلے آپ کے والدین آتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ماں باپ آتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا رول ہوتا ہے وہ آپ کے ٹیچرز کا ہوتا ہے وہ آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان پر پہنچا سکتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں تو ان کو فرموش نہیں کرنا چاہیے اور ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹس جب کبھی ان کو ان کے ٹیچرز ملتے ہیں تو ان کو دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں تو آپ کی زندگیوں میں جو ان کا رول ہوتا ہے وہ اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے اپنے استاد کو دیکھ کے راستہ نہ بدلیں بلکہ آنر فیل کریں کہ انہوں نے آپ کی زندگی میں یا آپ کی اویرنس میں کوئی کردار ادا کریں اور جو سوشل چیلنجز ہیں اور جو رکاوٹے ہیں سوشل چیلنجز اور رکاوٹے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں اتنا موٹیویٹ رکھیں اپنے آپ کو کہ آپ کا مقصد آپ کا مقصد سب سے بڑا ہونے چاہیے اور جس کے اندر ضبط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز سے عزماتا ہے جس کی اس کی خواہش ہوتی ہے جس کے لئے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس موقع پر میں سب سے زیادہ شکریہ اپنے ٹیچرز کا ادا کرنا چاہوں گی اور ان ٹیچرز میں سرے فیرست ہیں میسیز حسن بانو ایسو سی ایک پروفیسر اسلامیات ہے اور انہوں نے میری زندگی کو بلکل ایک رخ پلٹ دیا تھا جب میں بی ایس ان سائکولوجی کر رہی تھی اور بی ایس کے تھرڑی ہمیں میں پڑھ رہی تھی اور انہوں نے مجھے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن پڑھانا شروع کی تھی اس وقت جب انہوں نے مجھے پڑھانا شروع کیا تو اس سے لے کے اب تک جو زندگی کا رخ بدلہ ہے یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بول رہی ہوں یہ انہی کا مرونے منت ہے ان کا بہت بڑا رول رہا ہے اور اس رول کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے دنیا سے روشناس کروانے کے ساتھ مجھے اللہ سے بھی روشناس کروا ہے بہت شکریہ ابتول آپ کا بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ آپ نے وقت دیا اور اسی کے ساتھ سامین آپ ناظرین اور سامین آپ کے ملاقات کروائی ہے آج ہم نے سائر ابتول کے ساتھ کہ ایک ایک ایسی سٹرگل سٹوری ہے ان کی کتنی مشکلات سے انہوں نے اپنا سفر جو ہے تعلیمی سفر جاری رکھا اور باوجود اس کی بہت ساری معاشرتی رکاوٹیں بھی تھیں اور سفری رکاوٹیں بھی تھی لیکن اپنے سفر کو اس عظم کو جو ہے وہ اپنے بلند رکھا اور کامیابی حاصل کر لی ہے اور مزید کامیابیاں حاصل کرنے کی امید بھی رکھتی ہیں اسی کے ساتھ اپنی ہوش ہے ناظرین سفری کو ویکٹری میڈیا کی پولیٹیم کی ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی